نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی اعتحاسک کہانیاں آج 29 اپریل کا دن ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے ایک ہتیاکان سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس اپیسوڈ کے چادردار ہیں کوکو ایف ایم ایپ جو لائے ہیں لیلن ٹاپ کی درشکوں کے لئے خاص آفر کوکو ایف ایم ایپ کا پریمیم سبسکرپشن اگر آپ چاہتے ہیں اور پہلے پانچ سو لوگوں میں سے ہوتے ہیں تو آپ کو پچاس فیس کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے بشرتے آپ لٹی فیفٹی یہ کوڈ استعمال کریں اس اپ پر آپ کو ملیں گے جانے مانے ورلڈ لیڈرز کی جیونیاں آتما کتھائیں ڈھیرو اپنیاس اور کئی طرح کی دوسری بھی آڈیو بکس یاد رکھیے لٹی فیفٹی کوڈ صرف پہلے پانچ سو سبسکرپشن پر ہی اپلپد ہوگا باقی جانکاری کے لئے آپ ڈسکرپشن چیک کیجئے گا واپس لوٹتے ہیں کس سپ آج ہی کے دن یعنی 29 اپریل 1999 کی بات ہے سبرینا لال اپنے آفیس میں تھی جب انہیں کال آیا سامنے سے آواز آئی کہ جلدی سے آسپیٹل آؤ شونا کو چوٹ لگی ہے اس سے پہلے کہ سبرینا آفیس سے نکل پاتی کال دوبارہ آ گیا اور اب کی بار خبر ملی کہ شونا کو اصل میں گولی لگی ہے شونا سبرینا کی بڑی بہن کا نام تھا اسی صبح شونا نے سبرینا کو آفیس چھوڑتے بے کہا تھا کہ شام کو ٹیمرین کوٹ آنا مزے کریں گے کام کی وجہ سے سبرینا پارٹی میں نہیں جا پائیں تھی اور اب انہیں سیدھے خبر مل رہی تھی کہ ان کی بہن کو کسی نے گولی مار دی ہے کیسے ہوا تھا یہ سب مہرولی کی کتب کولونیٹ حویلی کے اندر ایک ریسٹرون ہوا کرتا تھا ٹیمرین کوٹ ڈلی کی ہائی کلاس آسائٹی میں پہچان رکھنے والی بینا رمانی اس ریسٹرون کی مالک ہوتی تھی وہ اور ان کے پتی جارج ملہارٹ ساتھ مل کر ریسٹرون چلاتے تھے ان کی ایک بیٹی بھی تھی مالینی رمانی جو موڈلنگ میں اپنی قسمت آجما رہی تھی 29 اپریل برہس پتیوار تھا بینا کے پتی جارج کینیڈا جا رہے تھے اور اسی کے چلتے ریسٹرون میں ایک فیول پارٹی بھی رکھی گئی تھی چونکہ پارٹی میں ہائی کلاس لوگوں کو بلائے گیا تھا اس لئے کیٹرنگ کے لئے بھی خاص فیوستہ کی گئی تھی مالینی نے اپنی دوست جیسی کا لال کو اس پارٹی میں بارٹینڈنگ کرنے کا آفر پیش کیا تھا اور جیسی کا بھی راضی ہو گئی رات کے بارہ بجے جب پارٹی ختم ہونے کی اور تھی ٹائمرین کورٹ میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اپنے تین دوستوں کے ساتھ اس شخص کا نام تھا صدہار پشیسٹ اور منو شرمہ منو شرمہ ہریانہ کے قدعور کانگریس نیتا ونوچ شرمہ کا بیٹا تھا اس کے ساتھ وکاس یادو تھا وکاس یادو یو پی کے باہو بلین نیتا ڈی پی یادو کا بیٹا تھا ان دونوں کے علاوہ دو اور لوگ بھی پارٹی میں آئے تھے امردیب گل اور آلو کھنہ پہلے منو شرمہ کو 29 کی رات اپنی ماں کے ساتھ چنڈی گڑھ نکلنا تھا لیکن اپنے پتا سے خوف کھانے والا منو اس روز چنڈی گڑھنا جا کر ڈلی ہی رکنا چاہتا تھا چاروں دوست نیو فرنس کالونی کی ایک کوٹھی میں ٹھہرے تھے اور اس کوٹھی میں شراب کا دور چل رہا تھا اتنے میں منو کو یاد آیا کہ آج تو برہسپتیوار ہے اسے ٹائمرین کوٹ کی یاد آئی جہاں ہر برہسپتیوار تھرسٹے سپیشل پارٹی ہوتی تھی چاروں دوستوں نے گاڑی اٹھائی اور مہرولی گئے رات کے ساڑھے گیارہ بچے تھے پارٹی میں پہنچ کر منو شرمہ بار میں پہنچا اور وہاں جیسیکا لال اور اس کا دوست شائن منشی بارٹننگ کر رہے تھے منو نے شراب مانگی لیکن جیسیکا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ شراب ہو گئی ہے ختم منو نے ہزار کا نوٹ نکالا اور جیسیکا کو دیتے ہوئے دوبارہ شراب مانگی جیسیکا نے دوبارہ منہ کیا دوستوں کے سامنے اپنی بیزتی ہوتی دیکھ منو شرمہ نے جیب سے 0.22 بور کی ریوالور نکالی اور ہوا میں تانکر فائر کر دی جیسیکا اب بھی شراب دینے سے انکار کر رہی تھی ایک اور بار اس نے انکار کیا تو منو شرمہ نے ریوالور جیسیکا کی طرف تانہ اور داگ دیا جیسیکا وہیں گر پڑی پارٹی میں لوگ اس قدر نشے میں تھے کہ کچھ دیر تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا بینہ رمانی جیسیکا کے پاس پہنچی انہوں نے منو شرمہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور پارٹی میں پسٹل لے کر کے کیوں آئے منو شرمہ نے کہا کہ میں نے گولی نہیں چلائی اور وہ اپنے تین دوستوں کے ساتھ وہاں سے ہو گیا رفو چکر جیسیکا کوئی اس کے بعد اسپتال لے جائے گیا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی ادھر منو پارٹی سے نکلا اور اس نے ایک جگہ جا کر اپنے پسٹول جمین میں گاڑ دی اس کے بعد چاروں دوست وکاس یادہوں کے غازی آباد والے بنگلے میں گئے اور رات بھر وہیں ٹھہرے منو شرمہ نے اپنے ایک دوست منو جھنگن سے کہا کہ وہ چھپائی ہوئی پسٹول نکالے اور اسے ڈسٹروئے کر دے اس کے بعد منو شرمہ اور وکاس یادہوں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے پولیس میں کیس پہنچا چار مئی کو پولیس نے سب سے پہلے عمر دیپ سنگھ گل کو گرفتار کیا اس کے بعد آٹھ مئی کو بینہ رمانی اور ان کے پتی کو بھی گرفتار کیا گیا بینہ رمانی کے اوپر الزام تھا کہ وہ بینہ لائسنس کے پارٹی میں شراب سرب کر رہی تھی اور جس پارٹی کو وہ پرائیویٹ پارٹی بتا رہی تھی وہ اصل میں ایک بہانہ تھا پارٹی میں کوئی بھی آ سکتا تھا شرط صرف اتنی تھی کہ وہ دلی کی ہائی کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو بینہ رمانی کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے جیسیکا کے خون کے نشان صاف کروائے جس کے چلتے ان پر ثبوت نشٹ کرنے کا آروپ لگا اس کے باوجود بینہ اور ان کے پتی کو اس معاملے میں زمانت ملی پسٹول کو نشٹ کرنے والا امیج جھنگن بھی پولیس کے ہاتھ تھے لگ چکا تھا لیکن اب بھی مکہ آروپی پولیس کے پہنچ سے باہر تھے انتویز ماہ کی تاریخ تھی جب وکاس یاد او دلی پولیس کے پاس پہنچا تب پتہ چلا کہ اس دوران وہ مزرم جا کر وہاں کے کورٹ سے انترم زمانت لے کر آیا تھا منو شرمہ کو بھی اس بیر گرفتار کر لیا گیا تھا ہائی پروفائل کیس تھا جس کی خبر ساری دنیا کو لگ چکی تھی پارٹی میں اس دن بہت سے لوگ موجود تھے جن میں سے کئی نے اس دن منو شرمہ کو وہاں دیکھا تھا اسی لیے کیس جب کوٹ میں گیا تو سب کو لگا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تین اگسکو پولیس اس ماملے میں اپنی چارٹ شیٹ داخل کرتی ہے چھ سال مقادمہ چلنے کے بعد 21 فروری 2006 کو اس کیس میں عدارت کا فیصلہ آتا ہے سبھی لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا اور اگلے دن ٹائمس آف انڈیا اگبار میں ایک خبر چھپتی ہے جس کا ٹائٹل جس کی ہیڈنگ ہوتی ہے نو ون کل جیسکا اوپن این شٹ کیس ہونے کے باوجود کوٹ نے آروپیوں کو رہا کیوں کر دیا تھا اس کا کارنٹ سمجھنا ضروری ہے اس کا کارنٹ تھا پولیس ستہ اور پیسے کا گٹ جوڑ منو شرمہ کی گرفتاری کے کچھ روز بعد بینو شرمہ جیسکا کی بہن سبرینہ کے گھر پہنچتے ہیں اور انہیں ایک گلدستہ دیتے ہوئے سانتونا زاہر کرتے ہیں پردے کے پیچھے ایک الگی کھیل چل رہا تھا اس دن رسٹراؤں میں سو کے آس پاس لوگ تھے ان میں سے کئی نے شروعاتی بیان میں منو شرمہ کا نام لیا تھا لیکن جب معاملہ کوٹ پہنچا تو ایک کے بعد ایک گواہ ہوسٹیل ہوتے گئے سبرینہ بتاتی ہے کہ خود بینہ رمانی نے ان سے کہا تھا کہ یہ رسوک والے لوگ ہیں ان سے پنگا مت لو 3 ماہ 2001 کو اس معاملے میں سب سے مہتفون گواہی ہوئی شان منشی کی منشی نے پولیس کو دیا لکھت بیان میں صاف صاف لکھا تھا کہ منو شرمہ نے ہی جیسیکا کو گولی ماری ہے لیکن جب کوٹ میں بیان دینے کی باری آئی تو اس نے ایک نئی کہانی بندی اس نے بتایا کہ اس دن رسٹراؤں میں دو پسٹولوں سے گولی چلی تھی پہلی بار منو شرمہ نے چھت کی طرف بندوق اٹھا کر گولی چلائی اور دوسری گولی چلانے والا شخص کوئی اور تھا اور اسی گولی سے جیسیکا کی مرتی ہوئی تھی اتنا ہی نہیں اس نے گولی چلانے والے دوسرے آدمی کا ہلیا بھی بتایا جب پولیس کو دیئے لکھت بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ اسے تو ہندے میں لکھنا نہیں آتا اس نے کہا کہ لکھت بیان پولیس نے بنایا تھا اور اس سے ہستاک شرک کروا لیے گئے تھے پولیس کو کبھی جرم کا ہتھیار نہیں مل پایا کوئی گواہ بھی نہیں تھا ایسے میں ایک ماتر ثبوت جو بچا تھا وہ تھے گولی کے کھوکے جو اس دن ریشٹرون سے برامد ہوئے تھے فورنسک ٹیسٹنگ میں سامنے آئے کہ دونوں کو کھوکے الگ الگ بندوں کو کھوکے تھے کوٹ کے پاس ان لوگوں کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کوٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کبھی ذکر کیا تھا کہ کیسے پولیس نے اس ماملے میں مجرم کو بچانے کی کوشش کی تھی تب دلی پولیس کمیشنر کو میڈیا میں اس بات کی صفائی بھی دینی پڑی تھی لیکن اتنے سے کچھ نہیں ہونا تھا بھارت میں ہر کوئی جانتا تھا کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے آپ کو چالان دینے کی ضرورت نہیں اور بھی کئینیم کانون آپ کے لئے لاغون نہیں ہوتے لیکن سرے آم ہتیا کر بچ کر نکل جانا اس بات نے لوگوں کے اندر بھرے گصے کو بھڑکا دیا سارے دیش میں بیروت پردرشن ہوئے کینڈل مارچ نکالے گئے اس بیچ سبرینہ کی ماں کینسر سے اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی اور ان کے پیدا کو چار بار سٹروک آ چکا تھا کچھ وقت بعد ان کی بھی مرتیوں ہو گئی سبرینہ کہتی ہیں منو شرما نے صرف میری بہن کی ہتیاں نہیں کی اس نے میرے پورے پریوار کو مجھ سے چھین لیا میڈیا نے اس کیس میں ایک بڑا رول ادا کیا تب کرتا تھا تہل کا میکزین نے ایک سٹنگ آپریشن کیا اسٹنگ میں شاین مونشی کے پاس ایک پترکار فلم انڈسٹری سے جڑا آدمی بن کر پہنچ گیا اور ایک فلم کے رول کے سلسلے میں بات کرنے لگا باتوں باتوں میں پترکار نے کہا کہ لیکن یہ ہندی فلم ہے اور آپ کو ہندی آتی نہیں کیسے کریں گے تب شو آف کرنے کے لئے شاین نے ہندی فلموں کے دھارا پرباہ ڈائلوک سنائے ایسے ہی کچھ اور سٹنگ آپریشن سامنے آئے جن میں گواہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں درائے دھمکایا گیا تھا ایک ریکارڈنگ بھی سامنے آئی جس میں پولیس کے سامنے منو شرمہ کا اکبالیہ بیان ریکارڈ تھا انت میں پابلک پریشر سے اس کیس کی دوبارہ تحقیقات ہوئی ہائی کورٹ نے لگا تھا پچیس دنوں تک اس کیس کی سنوائی کی اس کے بعد لور کورٹ کے فیصلے کو بدلتے ہوئے منو شرمہ کو آجیون کاراباس اور وکاس یادو کو چار سال سشرم کاراباس کی سزا ہوئی پوری تحقیقات میں یہ بھی سامنے آئے 2010 میں سپریم کورٹ نے منو شرمہ کی آجیون کاراباس کی سزا برقرار رکھی وکاس یادو کو صرف چار سال کی سزا ملی تھی لیکن جیسی کلال کیس میں زمانت پر بہار ہونے کے بعد اس نے ایک اور کانڈ کیا 17 فروری 2002 کی بات ہے بولن شہر میں پولیس کو ایک ویقتی کی لاش ملی ہتیا کر شب کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی بعد میں پتا چلا کہ یہ نتیش کٹارا کی لاش تھی اور ہتیا کرنے والا تھا وکاس یادو اور اس کا چچیرہ بھائی ویشال یادو ہتیا کا کارن تھا نتیش کٹارا اور وکاس کی بہن بھارتی یادو کی دوستی پریبار کی عزت کے نام پر نتیش کی ہتیا کر دی گئی تھی 16 فروری کی رات وکاس اور ویشال نتیش سے پارٹی میں ملے شادی کی پارٹی تھی اور اسے اپنے ساتھ ایک ایسیو میں بٹھا کر لے گئے اس کے بعد دونوں نے نتیش کی ہتیا کر شب کو آگ لگا دی اس معاملے میں بھی جیسیکا کیس کی کہانی دور آئے گئی کچھ چار گواہ تھے جنہوں نے گھٹنا کی رات نتیش کو وکاس اور ویشال کے ساتھ جاتے دیکھا تھا ان میں سے تین این موقع پر گواہی دینے سے منع کر دیا اور ایک کوٹ میں اپنے بیان سے مکر گیا اس کیس میں بھی انصاف کے لئے سالوں لگ گئے سال 2015 میں ہائی کوٹ نے وکاس یادو کو نتیش کمار کی ہتیا کا دو شیمان تیوے آجیون کاراواز کی سزا سنا دی سال 2020 میں منو شرمہ کو اچھے برطاو کے چلتے جیل سی رہائی مل گئی اپنی بہن کے لئے سالوں لڑائے لڑنے والی جیسیکا کی بہن سبرینہ نے بھی اسے معاف کرتے ہوئے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور معاف کرنے میں یقین رکھتی ہوں میری ماں نے منو کو 1999 میں ہی معاف کر دیا ہوتا اگر اس نے خود معافی مانگ لی ہوتی میں نے اپنی بہن اور ماں واپ کو کھو دیا ہماری زندگی میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہمیں کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے میں وکٹم ویلفیر بورڈ کی اور سے ملنے والے پیسے بھی نہیں لینا چاہتی انہیں کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے 2021 میں سبرینہ کی بھی مرتی ہو گئی لیور فیلیر سے تاریخ کی اس اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھ ہی کمیل نے اور کیامرے پر ریکارڈ کیا تھا ہمارے دو چتنے دیکھتے رہے دیلال ان ٹاپ